چک ہے کہ آپ بے شک لوکل اوز پہ کام کرو یا یہاں پہ کرو ڈیش بورڈ کا ویو جو ہے وہ سیم ہے اب یہ بے شک ایک لائیو چیز ہے مارننگ ڈاٹ بلد انویٹیو ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ لائیو ہے یہ لوکل اوز پہ نہیں پڑی ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ بھی وہی پوسٹ میڈیا پیج سارا کچھ ویسے ہی ہے تو اگر میں یہاں پہ بھی چیزیں دیکھ لیتا ہوں یا لوکل اوز پہ دیکھ لوں تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہے اس سافٹ ویئر کا ویو ایسے ہی رہے گا چاہے آپ لوکل اوز پہ چلاو بے شک آپ اسے لائیو چلاو اس پہ کوئی بھی ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں پڑے گا تو میں جو ہے کوشش کروں گا کہ آج اس پہ کان پڑے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کل ان آپشن کی بات کی آج ہم اس آپشن کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ پوسٹ پیج وغیرہ اور منیوز وغیرہ ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں اب میں کہہ کرتا ہوں میں پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس تمام پوسٹ آ جاتی ہیں میں ایڈ نیو پہ کلک کروں گا تو ایک نیو پوسٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ایک نئی پوسٹ ایڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میرے پاس وہ مجھے ایڈ کرتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے اس پوسٹ کو ایڈٹ کروں گا اب اس کے اندر سب سے پہلے بات ہوگی ایڈیٹر کی وہ ایڈیٹر جو ہمیں پوسٹ کو ایڈٹ کرنے کی اجازت دے گا کرنے کی ہمیں ایڈیٹ کرے گا کہ ہم پوسٹ کو ایڈٹ کر سکیں چیزیں ایڈ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بیسیکلی دو طرح کے جو ایڈیٹر ایڈم وہ موجود ہیں یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اکثر سائٹ پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ والا ویو چینج ملے گا جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے ویو یہ ہو سکتا ہے اگر میں کوئی پیج ایڈ کرنا چاہوں تو میرے پاس ڈیفرنٹ ویو ہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس دو طرح کے ایڈیٹر ہیں ایک میرے پاس ہوتا ہے کلاسک ایڈیٹر ایک ہوتا ہے گٹن برگ ایڈیٹر ٹھیک ہے یہ کیا ہے بیسیکلی اگر میں یہاں پہ لکھوں اگر میں اس کی ایمیجز پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک کلیئر ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اب جو میرے پاس گٹن برگ ایڈیٹر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا وائٹش ہے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ والا ڈیفرنٹ ہے بٹ یہ جو ہمارے پاس ایڈیٹر ہے یہ دیکھیں ٹائٹل اس طرح سے نیچے ایڈیا یہ سارا کچھ یہ ہمارے پاس گٹن برگ ایڈیٹر ڈیفرلٹ ہوتا ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتا ہے ہو سکتا ہے اکثر ویب سائٹس کے اندر کلاسک ایڈیٹر ہو اب کلاسک ایڈیٹر کیا ہوتا ہے وہاں پہ دیکھیں پوسٹ ہی ایڈ ہو رہی ہے بٹ اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا جو نیچے والا ایڈیا ہے جہاں پہ پوسٹ ڈسکرپشن وغیرہ سارا کو چیٹ کروگے اس کی سیٹلمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ایسے چیزیں نظر آنے یہ کیا ہے یہ کلاسک ہے اور یہ والا کیا ہے یہ گٹن برگ ہو سکتا ہے آپ کسی کی ویب سیٹ پہ جاؤ تو کلاسک ایڈیٹر ہو تو یہ کلاسک ایڈیٹر آئے گا کیسے یہ صرف اور صرف ایک پلگن ہوگا کلاسک ایڈیٹر بیسیکلی ایک پلگن ہے تو اکثر سٹوڈنٹ کرفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر ہم تو اس پیج بھی گئے ہیں اور ہمارے پاس وہ ہوگیا کیونکہ دیکھیں یہ فائی پلس میلین ایکٹیو انسٹالیشن ہے کلاسک ایڈیٹر کی مطلب کہ پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کسی ویب سیٹ کو یوز کرو اور وہاں پہ کلاسک ایڈیٹر یوز ہوا ہو اگر میں اسے انسٹال پہ کلک کرتا ہوں ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اگر میں یہاں پہ پیجز پہ جاؤں یہ دیکھیں میرے پاس ٹوٹلی ویو چینج ہو گیا ہے کل تک میں نے جب پیج کے اندر آیا تھا تو میرے پاس ویو ڈیفرنٹ تھا اسی طرح اگر میں پوسٹ کے اندر آتا ہوں اور ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں ابھی میں نے پوسٹ اوپن کی تو یہ والا ویو تھا ابھی میں نے ایڈ نیو پوسٹ پہ کلک کی تو یہ والا ویو ہے بیسیکلی یہ ایڈیٹرز کا فرق ہے ایک گٹن برگ ہے اور ایک ہے کلاسک ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پریشان ہی ہو جانا کہ اگر کشی کی ویب سائٹ ایسے اوپن کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ ویو کیونکہ اکسر سٹوڈنٹس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایسی چیز بھی پلگ ان کی مزد سے ہو جاتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پلگ اندر صرف اپیرنس وائز چیزیں ہیں یا فنکشنالٹی وائز آئیڈ کرتا ہے تو ایڈیٹر وغیرہ ہم چینج نہیں کروا سکتے شروع میں سٹوڈنٹ ایسا سوچتے ہیں اسی لیے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ والا ایڈیٹر کونس ہے اور یہ والا ایڈیٹر کونس ہے ٹھیک ہے تو یہ گٹن برگ ہے جو کہ ڈیفولٹ ہے اور اگر کوئی کلاسک کو یوز کرتا ہے کیونکہ اکثر لوگ کلاسک کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں وہ اسے یوز کرتے ہیں تو آپ نے بھی کیا کر لینا کلاسک بھی یوز کر لیں بٹ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو پلگ ان میں آئیں پلگ ان میں آکے سے ڈی اکٹیویٹ کر کے صرف ڈی اکٹیویٹ کرنے سے بھی وہ چیز ڈی اکٹیویٹ ہو جائے گی اب دیکھیں میں اسی پیج کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ کلاسک کا جو ویو تھا وہ واپس کس میں چلا گیا گٹن برگ والے میں یہ پوز تھی اسے میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ کس میں چلا گیا واپس کیونکہ جو ڈی فالٹ ہے وہ تو پہ ڈی فالٹ ہی آئے گا تو یہ بیسیکلی دو ایڈیٹرز ہیں کلاسک بھی ویسے ہیں ہم صرف جو ڈی فالٹ ہے گٹن برگ کے حالے سے ہی بات کریں گے وہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں باقی ہم اپنے جو ایڈیٹرز ہیں جو بلڈرز وغیرہ ہیں وہ ہم کلائنٹس وغیرہ کے لیے جو استعمال کریں گے وہ ہم ایکسٹرنل استعمال کریں گے کیونکہ اس کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ لیمیٹڈ اپشن ہمیں ملیں گے تو ہم نہیں چاہتے ہمیں اپنے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ اسے کراس کرتا ہوں اب یہ ہمیں پتہ لگ دیا کہ دو طرح یہ ڈیفرنٹ ایڈیٹرز ہیں اب یہ پوسٹ کے اوپر یہ جو اوپر والا ایریہ یہ ہے میں پتہ ہے کہ یہ ٹول باہر ہوتی ہے اب یہاں سے ہم کیا کیا کام کروا سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم کوئی بلوک ایڈ کروا سکتے ہیں اب بلوک بیسیکلی کیا ہے بلوک بیسیکلی ہے کوئی پیراگراف کوئی ہیڈنگ کوئی لسٹ کوئی کوڈ کوئی کوٹیشن کوئی ایمیج کوئی گیلری کوئی ڈیزائن کوئی بٹن کوئی کولم وغیرہ وغیرہ یاد رہے ایچ تی ایمل میں ہم نے چیزیں جو کریئٹ کی تھی ہم نے ڈیفز کو ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا تھا کہ اچھا تین ایریاز ہیں تو تین تین کی ڈیف ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا دو ہیں تو ففٹی ففٹی کی ہمارے پاس ابھی ہم نے بوٹس ٹیپ کونسپٹ نہیں پڑا بٹ بوٹس ٹیپ کے اندر بھی چیزیں ایسے ہی ہوں گی کہ جو ایریہ ہے نا جو آپ کے پاس ایک کمپلیٹ رو ہے اب ہمارے پاس جو ویپیج ہوتا ہے نا وہ رو اور کولم میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیسے کہ آپ کے پاس یہ ایک کمپلیٹ رو ہے چاہے وہ اس کی ہائٹ جتنی مرضی رکھ لیں چاہے وہ اتنی سی رو بنا لیں چاہے وہ اتنی بڑی ایک رو بنا لیں وہ ہے ایک رو کیونکہ میں پتہ ہے کہ جو اس اس اینگل سے ہوتی ہے اس الائنمنٹ میں ہوتی ہے ہوریزونٹل ہوتی ہے وہ رو کہلاتی ہے اس رو کو میں کتنے بھی کولمز میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں دو میں تین میں ان کولم کو ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ ورڈ یوز کیا ہوگا کوئی اسے سیکشن کہہ رہا ہوگا کوئی اسے ایریا کہہ رہا ہوگا کوئی اسے بلوگ کہہ رہا ہوگا کوئی اسے کولم ہی کہہ رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس پہ کنفیوز نہیں ہونا اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ اسی بلوگز میں بنائی جائیں گی اسی کولمز میں بنائی جائیں گی اس سے فائدہ ہی ہوگا کولم میں بنانے کا کہ یہاں پہ چیزیں آٹو ریسپونسیب ہوتی ہیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسی بلوگ میں بناوگے اور پیج چھوٹا ہوتا ہے تو یہ والا جو بلوگ ہے جیسے میں کہہ دیتا ہوں یہ بلوگ نمبر ون ہے یہ ٹو ہے اور یہ تری ہے تو بلوگ نمبر ٹو اس کے نیچے آجائے گا آٹومیٹکلی بلوگ نمبر ٹری اس کے نیچے آجائے گا مطلب کہ آپ کے ڈیوائس جیسے چھوٹی ہوتی جاتی ہے آپ کا ویو ریسپونسیب رہے گا اگر تو یہ اپنی پوزیشن کو ایسے ہی رکھیں تو آپ کے پاس ایک چھوٹی ڈیوائس کے اوپر چیزیں بہت عجیب ہو جائیں گی ادھر ہی ون ہے ادھر ہی ٹو ہے اور ادھر ہی سی ہے تو آپ کے پاس ریڈی بلیٹی بری ہوگی اور آپ کے پاس چیزوں کی الائنمنٹ بھی خراب ہو سکتی ہے تو اگر تو یہ چیزیں ایک ون بے ون آجائیں اور ڈیسٹوپ پہ ویوائس ہے اور موبائل پہ آپ کا ویو ہو جائے ایسا تو آپ کے پاس ون کے پاس کافی سپیس ہے تو وہ آپ کے پاس چیزیں اچھے سے شو کروائے ٹو ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے ہو ٹھری ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے اگر میں آپ کو اس کی کوئی اگزیمپل دکھانا چاہوں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے تو میں آپ کو کوئی بھی ویب سٹ دکھا دیتا ہوں اب یہ افر کی ویب سٹ ایس پوز ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اسے میں چھوٹا کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ جو تین بلوک ایسے تھے اب وہ ون بائی ون ایک دوسرے کے اوپر نیچے آگئے ہیں دیکھیں پوسٹا جوب یہ یہ اب کیا ہوگا ہے جیسے میں نے اسے شوٹ کیا پوسٹ براوزر والا اس کے نیچے اور لیٹر سیلپیو والا سب سے نیچے یہ چیز ریپریزنٹ کرتی ہے کہ یہ ویب سٹ ریسپونسیو ہے اب تب ہی تو دیکھیں سکرین چھوٹی بھی ہو گئی ہے مجھے کلیر ویو مل رہا ہے اگر یہاں پہ بھی یہ تینوں ایک ساتھ آ رہے ہوتے تو میرے پاس ویو جو ہے وہ بڑا خراب ہو جاتا تو میرا موبائل کا ایکسپیرینس بڑا بڑا ہوتا ہے کیا ہوتا کہ میرا موبائل کا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہ ہوتا اگر میں اسے ایکسپینڈ کرتا جاتا ہوں کرتا جاتا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ والے ہمارے پاس باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنی الائنمنٹ چینج کرتا ہے یہاں پہ ایسے آ رہے ہیں ان دو کو دیکھیں اور اگر میں اسے یہ کرتا ہوں تو یہی دو اوپر نیچے الائن ہو جاتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مطلب کہ یہ چیز رسپونسیونیس میں کنسیڈر ہوتی ہے اور رسپونسیونیس کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کو بلوکس کے اندر ہی رکھوانا پڑتا ہے تب ہی تو وہ ایک بلوک دوسرے بلوک کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے یہ چیز کیونکہ ہم نے جب پریکٹیکل ایپلیمنٹیشن دیکھنی ہے کلائنٹ کے لیے جب ہم نے پیج تیار کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا چونکہ ہم فریلانسر ہیں تو ہم نے میجرلی جو ڈیلنگ کرنی ہے وہ پیج کے لیے کرنی ہے پیج کی کریشن کا کام سب سے زیادہ ہوگا ہمارے پاس ایس کمپیر ٹو پوسٹ وغیرہ کیونکہ پوسٹ وہ خود ہی باز میں کرتا رہتا ہے ہمارے سے وہ صرف اپنی ویب سائٹ بنوانے آتا ہے پوسٹ تو بات کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری زیادہ ڈیلنگ ہوتی ہے پیج والے پورشن ٹھیک ہے تو جو ہم پیج کریئٹ کریں گے نا ابھی ہم اس ڈیفورٹ یہ جو ہمارے پاس ایڈیٹر ہے گٹن برگ ایڈیٹر اس سے بیسک تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیسے کیسے کرتے ہیں صرف ہم نے آئیڈیا لینا ہے تھوڑا سا ہمیں پتا ہو کہ بیسک چیز کیسے بنتی ہے بٹ جب ہم نے کلائنٹ کے لیے کام کرنا ہے تو ہم نے کبھی بھی گٹن برگ کے اندر پیج تیار کر کے اس سے نہیں دینا ہوتا ہم نے ایکسٹرنل پلگنز کی مدد لے کے جو کہ اس سے زیادہ ایفیشنٹ ہے اور اس سے زیادہ آسان بھی ہے اور اس سے زیادہ آپشنز بھی ان کے اندر اویلیپل ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان تھرڈ پارٹی سوفوئر سے سوری تھرڈ پارٹی پلگنز کی مدد سے کام کرنا ہے بٹ آپشنز سیم ہی رہیں گے وہاں پہ زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے کم بالکل نہیں ہوں یہاں پہ آپشن کم ہے ٹیم کی وجہ سے بھی بیسکلی جو ہمارے پاس ٹیم ہے اس کے اندر بھی رسٹرکشنز ہوتی ہیں کیونکہ جو لی آؤٹ ہے جو ایری ہے اس کی رسٹرکشن تھیم لگاتی ہے اور جو ایڈیٹر ہے اس کے جو بلوکس ہیں وہ ہمارے پاس گٹن بگ کے ہیں جو کہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں ہاں ہم انہیں پلگن کر کے گٹن بگ کے ہی جو بلوکس ہیں بڑھا سکتے ہیں بٹ ہمیں اس کے لیے ایک پلگن کی مدد لینے پہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ سارے بلوکس ہیں جیسے کہ پیراگراف، ہیڈنگ، لیسٹ، کوٹیشن، امیج وغیرہ جیسے آپ پہلے ٹیگ سے لگاتے تھے یہاں پہ کلک کریں گے تو امیج لگ جائے گی ٹھیک ہے کلک کریں گے تو ویڈیو لگ جائے گی کلک کریں گے تو بٹن لگ جائے گا کولمز آ جائیں گے جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ کولمز کہ آپ اپنے پیج کو ڈیویجن کر سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بنا کے لیے ہاں یہاں پہ سارے بلوکس ہیں، یہاں پہ موڈز ہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو، ایڈٹ کر سکتے ہو کسی بھی پارٹیکلر بلوک کو انڈو کر سکتے ہو، ریڈو کر سکتے ہو، ہیلپ لے سکتے ہو، نیویگیٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے پورے پیج پہ کیا کیا چیز بنائی ہے اوپر ایک ہیڈنگ بنائی ہے، نیچے ایک پیراغراف بنایا ہے تو آپ کو یہاں سے دیکھ سکو گے کہ اچھا پیراغراف ہیڈنگ بغیرہ ہوگا جو پہلا ہوتا ہے وہ ڈیفورٹ پیراغراف ہوتا ہے تو میرے پاس یہاں پہ پیرا وہ گراف شو کروا رہا ہے پلس جیسے جیسے میں یہاں پہ چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا وہ مجھے یہاں پہ چیزیں دکھاتا جائے گا کہ یہاں یہ چیز اویلیک ہے رائٹ پہ پریویو ہے کہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہو اور پبلش اسے پبلش بھی کر سکتے ہو سیٹنگ کے اندر ہمارے پاس یہ رائٹ والی جو بار ایوپن ہو جاتی ہے اس کے اندر کافی اپچنز ہوتے ہیں جن کے ابھی میں بات کرتا ہوں رائٹ پہ تری ڈوٹس ہیں، تری ڈوٹس کے اندر ہمارے پاس میں اسے منیمائز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ یہ ٹاپ ٹول بار کو شو کروا سکتے ہو اور ہائیڈ کروا سکتے ہو اب یہ ٹاپ ٹول بار کیا ہے ٹاپ ٹول بار یہ والی پوری ٹول بار نہیں ہے ٹاپ ٹول بار یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ والے آپشنز ٹاپ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپشن پہلے ہمیں یہاں پہ ملتے تھے اب میں نے اسے سیٹل کروا دیا ٹاپ پہ تو یہ ٹاپ پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے سپورٹ لائٹ موڈ ہے کہ آپ جس پارٹیکلر بلوک کے اوپر لائٹ ڈالنا چاہتے ہو اسے زیادہ وزیبل کرنا چاہتے ہو سپورٹ لائٹ فل سکرین سے یہ فل سکرین ہو جاتا ہے اور اگر آپ اسے انچیک کرو گے تو آپ کے پاس لیفٹ والی جو ایڈبین آپشنز ہیں وہ بھی آ دیں دیکھیں ویڈیو ایڈیٹر اور کوڈ ایڈیٹر اب کوڈ ایڈیٹر سے آپ یہاں پہ کوڈنگ بھی لکھ سکتے ہو ایسے پیراغرام اب آپ کہو گے کہ سر ہم تو ورڈ پس کر رہے ہیں تو کوڈ ایڈیٹر کہاں سے آ گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اس کی جو مدر ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کوڈنگ ہی ہوتی ہے اگر آپ ویسے بھی بلوگ بناتے ہو ویڈیو ایڈیٹر سے بھی تو تب بھی بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے بیک پہ اس کا کوڈنگ ہی جو ہے وہ لکھی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اس کے یہاں پہ ہمارے پہ ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ہم اس کی مدد سے چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں جو جو آپشن ہم شو کروانا چاہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس بلوگز ہیں میں یہاں سے اگر پیراگراف کو ہائیڈ کروانا چاہتا ہوں تو وہ لسٹ سے غائب ہو جائے گا ابھی سارے آن ہیں تو ہم سارے بھی آن رکھ سکتے ہیں اور آن بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ریوزیبل بلوگز ہیں کہ اگر آپ کوئی بلوگ بناتے ہو اور آپ اسے پیجر ٹیمپلٹ سیو کروا دیتے ہیں تو وہ آپ بعد میں بھی کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد کی بورڈ کی شورٹکٹس ہیں کہ کون سے کی بورڈ سے کیا کیا کام ہوگا دیکھیں میرا اپریٹنگ سسٹم ڈیفرنٹ ہے تو میرے پاس کیورڈ ڈیفرنٹ ہے اب آپ کہیں گے سر یہ والی کی کونسی ہوتی ہے یہ کی آپ کے پاس نہیں ہوتی آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے ہمارے پاس کیا آتا کمانڈ ہوتا ہے تو اسی لئے آپ کو ڈیفرنٹ شو ہو رہا ہے مجھے ڈیفرنٹ شو ہو رہی ہے آپ کو ڈیفرنٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں باقی پریفرنسز ہیں اس کے اندر ہم میجر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بلاک کے حوالے سے پینل کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں رائٹ سائیڈ پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ سیٹنگز وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ایک ٹائٹل لکھ لیتا ہوں ٹیسی میں نے اس کا ٹائٹل لکھا میرے پاس یہ تینوں آپشن ہو گئے ایک سیوڈرافٹ پریویو اور پبلیش اگر آپ اسے بھی پبلیش نہیں کرنا چاہتے تو سیوڈرافٹ کر لیں اگر پبلیش کرنا چاہتے ہیں تو اسے پبلیش کر دیں میں پبلیش کر دے ہوں وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں اب دیکھیں یہ میری ٹیسٹ پوست ہے یہ میرے ہر ویجٹر دیکھ سکتے ہیں کیا کر سکتا ہے یہ میرا ویجٹر جو بھی ہے وہ دیکھ سکتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا جو یوریل ہے وہ پرما لنک کون سا سیٹلڈ ہے آئی ڈی والا ہم نے کیا کر لینا ہے ہم نے پرما لنک ڈیفرنٹ سیٹل کروانا ہے یہ وہاں ٹھیک ہے ہم نے کیا کر لینا ہے ہم نے پرما لنک اس کا چینج کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کر دیا میں نے پرما لنک یہاں سے بھی چینج کر دیا ہے اب ابھی فیلحال میں سے ایک دفعہ ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں پرما لنک میرے پاس کیا ہو گئے یہاں پر چینج ہو گئے پہلے آئی ڈی آ رہا تھا اب میرے پاس ٹھیک آ رہا ہے میں ہر پارٹیکلر چیز کا اکیلا اکیلا پرما لنک بھی سیٹ کر سکتا ہوں پلس میں جو یہاں سے سیٹ کروں گا وہ جنریک ہوگا وہ سب پہ اپلائے ہو جائے گا ہرگر یہاں پہ اب میں نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی میرا پرما لنک ہوتا ہے وہ ایزا پوسٹ نیم آئے یعنی کہ میری ویب سیٹ کا یوریل سلیش اس پوسٹ کا یوریل اس پیج کا یوریل بس اس کا نام تو اب سب کا بائی ڈی فولٹ یہ ہی آئے گا چاہے میں جتنی مرضی پوسٹ بنانوں بٹ اگین میں اسے اپنی مرضی سے ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں پرما لنک یہاں سے ہر پوسٹ کے لیے اکیلے اکیلے سیٹ بھی کر سکتا ہوں پلس میں سب کے لیے ایزا ہول بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں اسے اگر پریویو کرتے ہیں کہ ایسا آپ کو آپ کی پوسٹ جو ہے وہ نظر آئے گی کوئی بھی وزٹر آئے گا یہ پوسٹ ہے جہاں پہ اب ہمارا کونٹیکٹ آئے گا اب یہ رولز ڈیگولیشن کے یہاں سے لیفٹ سے جگہ چھوڑ دینی ہے یہ کر دینی ہے یہ تھیم بتا رہا ہے اور اگر تھیم ہمیں یہ ایڈٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کر سکتے ہیں اگر نہیں دیتا تو پھر کورڈ کی مدد سے شکی کرنا ٹھیک ہے اچھا فی الحال میں یہاں پہ بات کر رہتا ہوں اس ایریا کی کہ ہم جو بھی کام ہیں ہم اس کی وزیبیلٹی پبلک کر سکتے ہیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں میں پرائیویٹ بھی کر سکتا ہوں اور پاسورڈ پروٹیکٹیڈ بھی کر سکتا ہوں پرائیویٹ کروں گا تو صرف مجھے نظر آئے گی پاسورڈ پروٹیکٹیڈ کروں گا تو صرف اس پرسن کو نظر آئے گی جس کے پاس وہ پاسورڈ ہوگا وہ کہتا ہے میں یہاں پہ ون ٹو تری لکھوں گا تو مجھے اس پاسورڈ کو بار بار پٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے یہ لگا کے دیکھ لینا ہے کہ پاسورڈ پروٹیکٹیڈ سے کیا کام ہوتا ہے پھر یہ پوسٹ اسی کے پاس اوپن ہوگی جس کے پاس پاسورڈ ہوگا باقی سب کے پاس اوپن نہیں ہوگی باٹ پبلک سے ویزیبل ٹو ایوری ون ہم اسے سکیریل بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری پوسٹ اس ٹائم پہ پبلش ہو جائے ٹھیک ہے ہم اسے کیا کر سکتے ہیں سکیریل بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے ہم پوسٹ کا فورمنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں پر ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہی رکھنا ہوتا ہے تو سٹینڈرڈ ہی زیادہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالذ interesting ٹھیک ہے ٹھیک موسیقی 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 سپریم سوری آواز نہیں آرہی اب آواز بھی آرہی ہے ییس سر اب آواز بھی آرہی ہے سپریم سوری مجھے سپریم سوری تھی لیکن آواز نہیں آرہی جی اچھا ہم کیا بات کر رہی تھے کہ ہم یہاں سے فارمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اسے سٹک کر سکتے ہیں طاپ آف ڈی بلوگ کہ یہ ٹاپ پہ رہے بلوگ کے جو بھی ہمارا بلوگ پہ جس کے ٹاپ پہ یہ پوسٹ رہتا ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں ڈلیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے پرما لنک سیٹ کر سکتے ہیں وہی جو میں نے آپ کو بتایا پرما لنک کیا ہوتا ہے اس کا پرمننٹ لنک سلگ کیا ہوتا ہے سلگ ہمارے پاس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یوریل فرنڈلی ورجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس جو ایریا اس کے آگے آنے والا یہ جو اتنا سا حصہ ہے یہ آپ کا سلگ کہلائے گا the last part of the url کیا کہلائے گا سلگ آپ اسے اپنی مرضی سے ایڈڈ بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس پوری پوسٹ کا جو url ہے وہ صرف ٹیسٹ رہے آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو ٹیسٹ پوسٹ ہی دے تو آپ یہ رہنے دو اگر آپ چاہتے ہو ٹیسٹ پوسٹ کے علاوہ کوئی ہو جائے تو آپ اپنی مرضی سے سٹل کروا سکتے ہو بٹ ہمارے پاس بہتر یہ ہوتا ہے جو وہ پوسٹ کا ٹائٹل ہو وہ ہی اس کا url ہو ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پوسٹ کا ٹائٹل ہو وہ ہی ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اس کے سلگ میں بھی آنا چاہیے بٹ اگر پوسٹ کا ٹائٹل بہت زیادہ لنگتی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہو جیسے اگر میں آپ کو کوئی اگزیمپل دکھا ہوں اب یہ دیکھیں jack mark say smart people can't work together but stupid تو اس کے سلگ میں بھی وہی بات آ رہی ہے جو اس کا کیا ہے ٹائٹل ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اسے ایسے سیڈل کرو تو بیٹر ہے بٹ اگر ٹائٹل بہت لمبا ہو رہا ہے یعنی کہ اگر آپ کی جو پوسٹ ایس کا ٹائٹل کافی زیادہ لنگتی ہو گیا تو آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں کٹیگری آپ یہاں سے رن ٹائم پہ بھی ایڈ کر سکتے ہو پلس آپ یہ کر سکتے ہو جہاں سے میں نے کل بنائی تھی آپ وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں ایڈ نیو کٹیگری کرتا ہوں تو میں وہی جیسے کل میں نے بنائی تھی کرکیٹ میں ایڈ کرتا ہوں میں کہتا ہوں اسے ان کیٹیگریز مل جالنا یہ کرکیٹ کی کیٹیگری میں ٹھیک ہے سمپل ایڈ کر سکتے ہیں ٹائگ ہے ٹائگ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو وہ کہتا ہے سیپریٹ ویڈ کوماز اور انٹر کی انہیں کوماز سے یا انٹر کی سے سیپریٹ کرو تو میں کہتا ہوں کہ بیسٹ کیچ وہ گا رہا ایک انٹر کیا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ٹائگز کی تو ٹائگز آپ یہاں سے بھی سمپل ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ ڈالو گے وہ یہاں سے بھی ایڈ ہو جائیں گے اگر آپ یہاں سے ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ ہم یہاں سے پوسٹ کے اندر آکے ٹائگز کے اندر جائیں یا کیٹیگریز کے اندر جائیں تو یہ دیکھتے ہیں اب دیکھیں میں نے وہاں پہ ایڈ کیا ہے یہاں پہ آٹومیٹکلی آگئے کیوں کیونکہ یہاں سے بھی وہ چیز رن ٹائم پہ ایڈ ہو رہی ہے کہ اگر آپ بھول گئے ہو اور آپ پوسٹ کو بناتے بناتے آپ کو یاد آیا تو آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اسے اگر کسٹمائز کرنا چاہتے ہو تو میں اسے اس کا ٹائٹل بھی میں کیا رکھ دیتا ہوں یہی کر دیتا ہوں اور اپڈیٹ کر دیتا ہوں ویو پوسٹ پہ کلک کریں اب کیا ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا جو سلگ ہے وہ ٹیسٹ پوسٹ ہے ابھی بھی تو آپ اس کا جو پرما لنک کے اندر آکے اب اس کا سلگ بھی چین کر سکتے ہو میں کہہ دیتا ہوں شاہدہ فریدی بس صرف شاہدہ فریدی لکھ دیتا ہوں اور دوبارہ اس پہ جائیں پوسٹ پہ اب دیکھیں اب اس کا سلگ کیا ہے شاہدہ فریدی ٹھیک ہے حالانکہ ٹائٹل کیا اس کا شاہدہ فریدی بائیو گریفی بٹ آپ سلگ اس کا اپنے افورڈنگلی سیٹل کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیٹگریز ہو گئی ٹیگز ہو گئی فیچرڈ ایمیج فیچرڈ ایمیج وہ ہوتی ہے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ فیچرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے سمپل عام الفاظ میں ایمیج فیچرڈ کا کیا تو چنیز حالانکہ ٹھیک ہے آزیو موویز میں کہتا ہے نا کہ یہ مووی میں فیچرڈ ہوا ہے یعنی کہ وہ اس کا مین رول ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کیا کروا سکتے ہو کوئی بھی جو فیچرڈ امیج ہوتی ہے یعنی کہ اس پارٹیکلر جو آپ کے پاس پوسٹ ہے اس کی مین جو امیج ہے اب میں کہہ کرتا ہوں میں نے امیج ڈاؤنلوڈ کی میں نے یہاں سے ڈریک اینڈ ڈراؤپ یا اپلوڈ کر سکتے ہو اور میں اسے کہہ دیتا ہوں سیٹ فیچرڈ امیج اب جو فیچرڈ امیج کو شو کروانا ہے یہ تھیم بتائے گی کہ اس نے کہاں شو کروانا ہے کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تھیم کے اوپر کہ اچھا یہاں شو کروانا ہے یا وہاں شو کروانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اب ہو سکتا ہے میں اسے ایک دفعہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہاں پہ تو مجھے نہیں نظر آ رہی اور کیا پتا وہ مجھے اس پیج کے اوپر کہیں نظر آ جائے گا یہ دیکھیں مطلب کہ شاہدہ فریدی تو سب سے پہلی پکچر کس کی آگے شاہدہ فریدی اور اس کے نیچے میں اپنا کانٹنٹ جو ہے وہ ڈال جائے گا ٹھیک ہے یہ تھیم نے ڈیٹرمائن کیا کہ وہ سب سے پہلے فیچرڈ امیج کو شو کروانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آجاتا ہے ایکسرپ ایکسرپٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ اپشنل چیز ہے یہ آپ کے پوسٹ کے ڈسکرپشن ہے یعنی کہ کسی جگہ پہ اگر آپ نے صرف اور صرف شو کروانا ہے ٹائٹل اور تھوڑی سی سمری تو ایکسرپٹ آپ کے پوسٹ کی سمری کو ریپریزنٹ کرواتا ہے جو کہ آپ اپنی مرضی سے سیٹر کروا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایکسرپٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پوسٹ کی سمری کو شو بیسیکلی کروارا ہوتا ہے تو آپ لکھ لیتے ہو یہ پوسٹ یہ پوسٹ کی طرح ہے یہ آپ ایسے سمجھنے کہ جہاں پہ آپ کی سمری ریکوائیڈ ہوگی وہاں پہ آپ کی پہلی دو تین لائنز شو ہو جاتی ہیں اب ایکسرپٹ جب ہوگا تو پہلی دو تین لائنز کی جگہ یہ شو ہوگا آپ کو یاد ہوگا میٹا کے ٹیک کے اندر ہم نے ڈسکریپشن کا ایک جو ہے نا یوز کیا تھا یس سیر وہ کیا کرتا تھا کہ اگر تو وہ پہلی دو تین لائنز اٹھا لیتا تھا آٹومیٹکلی اگر آپ نے اس کے ڈسکریپشن سیٹل کی ہوتی تھی تو وہ اٹھاتا تھا تو یہ بیسیکلی اس کے ڈسکریپشن ہے ایک طرح سے جو کہ اوپشنل ہے نہیں سیٹل کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے وہاں پہ ڈسکریپشن نہیں سیٹل کی تھی تو کوئی ایشو نہیں تھا نیچے ڈسکیشن ہے کہ کومنٹس علاو کرنا ہے علاو پنگ بیکس اور ٹریک بیکس وہی پنگ بیک اور ٹریک بیک وغیرہ یعنی کہ کوئی آپ کو منشن کر سکتا ہے یا نہیں سمپل یہ ہمارے پاس پوسٹ کے اوپشن تھے یہاں پہ دو چیزیں ہیں پوسٹ اور بلوگ جس بلوگ کو بھی میں چوز کروں گا یہ بلوگ کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آکے میں کچھ بھی ڈال لیتا ہوں لوگ رہے میں پسند بھائی بلکہ میں یہاں سے تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں اسے اپ ڈیٹ کر کے یہاں پہ آکے ریفرش کرتے جائیں گے تو آپ پہ پاس ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس ابھی بلوگ کے اندر ہوں کہتا ہے نو بلوگ سیلیکٹڈ یہ اسی طرح ہے جیسے فوٹو شاپ میں پہلے لیئر سیلیکٹ کرو اور پھر اس کے اوپشن دیکھو تو پہلے اسے سیلیکٹ کریں پھر اس کے اوپشن دیکھیں اب دیکھیں اس کے اوپشن کے اندر کم چیزیں ہیں جیسے فونٹ لائن ہائٹ کالر اس کے بعد ڈراب کیپ ڈراب کیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا لیٹر کیپٹل ہو جائے ٹھیک ہے اور کچھ ایڈوانس پر ہمارے پاس تو فونٹ کی اور بھی کافی زیادہ سیٹنگ جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ایڈیشنل سی ایس ایس کلاسز کہ اگر اس پہ کچھ اور اپلائے کر رہے ہیں تو کوڈ لکھو اور یہاں پہ اس کی کلاس دے دو کوڈ لکھو اور کیا کرو یہاں پہ اس کی دے دو کلاس اسی لیے یہ ہمارے پاس فری تیم ہے نا اسی لیے اس نے ہمیں چار اپشن پروائیڈ کی ہیں بلکہ یہ تو گٹن مرگ ایڈیٹر ہے نا یہ تیم پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا یہ تو ایڈیٹر کی بات ہو رہی ہے اس نے ہمیں تھوڑے سے ایڈیٹر دیئے اور ہمیں کہا دیئے کہ کلاس لگاؤ جبکہ ہمارے پاس جو تھرڈ پارٹی ایڈیٹر ہوں گے جیسے کہ ہمارے پاس ایلیمنٹ اور وغیرہ جو کہ پیڈ ہیں جو کہ ہم نے فری میں یوز کرنے ہیں اس میں دیکھئے گا وہ آپ کو پیڈنگ دینے کی مارجن دینے کی خود ہی اجازت دے گا ویڈاوٹ کوڈ وہ آپ کو کلاس لکھنے کی بھی اجازت دے گا کہ اگر آپ نے کسٹم ایڈ کرنا ہے تو اپنی کلاس لکھ لو پلس اگر آپ کے آدھے سے زیادہ جو کام ہے پیڈنگ مارجن بورڈر بورڈر ریڈیس اس کے علاوہ ٹائپوگریفی کے آپشن ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے آپشن فونٹ کے آپشن سارے آپ کو وہ پروائیڈ کر دے گا پر اس نے مجھے کیا کیا اس نے مجھے دو آپشن پروائیڈ کیا فونٹ کے فونٹ سائز لائن ہائٹ کلر اور اس نے کہا کہ چلو جی بس اتنہ ہی تھا اب میں اس کا کلر یہاں سے چینج کر سکتا بیکرانڈ کلر میں اس کا وائٹ کر سکتا اب مجھے اس کے اندر اگر زیادہ چیزیں سیٹل کرنی ہیں میں چاہتا ہوں یہ لیفٹ پہ چلا جائے رائٹ پہ چلا جائے بڑا ہو جائے ایلیا بڑا ہو جائے تو سلوشن کسٹم ہو کیوں کیونکہ یہ ایڈیٹر اتنی ہی اجازت دیتا تھا جتنی ہم نے کام کر لیا اب آپ نے کوئی بلوک ایڈ کرنا ہے تو آپ سیمپل یہاں سے اس پلس پہ کلک کرو گے بلوک ایڈ ہو جائے بلوک آپ کسی بھی طرح کا ایڈ کر سکتے ہو اب یہ سارے بلوک میں آپ کو کر کے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ یہ آسان ہے ٹیبل، ٹوٹیشن، پیرگراف، ایمیج، گیلری یہ آسان ہے آپ لوگوں نے یہ اپنے درف سے یہ چیزیں ایڈ کر کے دیکھنی ہے لگا کے دیکھنی ہے ٹھیک ہے؟ یہ جو ایمبیڈ کے آپشن ہیں یا یہ جو آر ایس ایس والے یا یہ ٹیک لاؤڈ والے آپشن ہیں انہیں ابھی فی الحال بے شک یوز نہ کریں یہ جو ویجٹس ہیں ٹھیک ہے؟ سوشل آئیکن، کسٹم ایسٹیمل کیٹیکریز یہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو سمپل ہیں، سپیسر، پیج بریک، سپریٹر، کولمز، یہ آپ نے ایڈ کر کے دیکھنی ہے اب میں کولم لگاتا ہوں، یہ دیکھیں وہ میرے سے پوچھتا ہے ایسا کولم، ایسا، ایسا، یا تین والے، میں کہتا ہوں یہ ٹری اب ان تین کے اندر میں الگ الگ چیزیں جو ہے وہ ڈال سکتا ہوں اس کے اوپر بھی بلوک ایڈ کر سکتا ہوں، اس کے نیچے بھی کر سکتا ہوں اور اس کے اندر بھی چیزیں ڈال سکتا ہوں یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں کوئی ایمیج اب ایمیج کے اندر جیسی میں نے ایمیج پہ کلک کیا تو وہ میرے پاس ایریاز آگے کہ اس کا سٹائل کون تھا رکھ رہے ہیں باقی وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اپلوڈ کر لو میڈیا گیلری سے یا انزرٹ فرم یو آرائی اگر میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا اپلوڈ پہ کلک کروں گا اور کوئی بھی ایمیج یہاں پہ لگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ رسٹکشن کو نہیں ہے نا یہ جو ہمارا ایمیج ہے وہ پرٹیکلر فولڈر کے اندر وہ دیکھیں یہاں پہ رسٹکشن نہیں ہے کیوں رسٹکشن نہیں ہے کیونکہ کل جب میرے پاس ایریز آیا تھا تو اسی بات کا تھا کیونکہ وہ آٹومیٹکلی ایک ڈائریکٹری بنائے گا اور اس کے اندر چیزوں کو سٹور کرے گا آپ جا کے دیکھیں گے آپ کے پاس ڈائریکٹری آٹو مینج ہو رہی ہوگی یہاں پہ کوئی رسٹکشن نہیں آپ اپلوڈ کریں گے وہ آٹومیٹکلی اسی فولڈر کے اندر رکھوائے گا آپ کو فولڈر مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب میرے ٹھیک ہے ایمیج تھی ایمیج میں پہلے بڑی کرتا تھا اس کو پکزل وغیرہ دے کے اب میں ابھی اس سے ایسے ڈریک کر رہا ہوں تو ایمیج میری جو ہے وہ شیپ چینج کر رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے کرنے سے کوڈنگ پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑھا بٹ بیسیک ایلی بیک اینڈ کے اوپر اس کی کوڈنگ ہی لکھی جا رہی ہے اگر آپ کو میں دکھاؤں یہی سے تو ہم نے تری ڈوٹس پہ کہا تھا ہم نے کہا تھا کوڈ ایڈیٹر یہ دیکھیں اتنا ابھی میں نے پیرگرہ بنائے دیکھیں پی کا ٹیک بنا آٹو کلاسز اسائن ہو رہی ہیں سٹرونگ لورم اپسم اس کے بعد یہ دیکھیں تو کیا یہ ایسے ہی نہیں ہے اگر میں اسے واپس ویڈیو ایڈیٹر سے لے جاتا ہوں اے سوری واپس ویڈیو ایڈیٹر میں چلتے ہیں یہ دیکھیں لورم اپسم سٹرونگ ہے باقی سارا سمپل ہے مطلب کہ ایکچوال جو اس کی مدر ہے وہ ابھی تک کوڈنگ ہی ہے یہ کلاسز آٹو اسائن ہو رہی ہے ہیز بلیک کلر انہوں نے ایک کلاسز بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی بلیک کلر پر سیلیکٹ کرے گا آٹومیٹکلی کلر بلیک ہو جائے کلاس اسائن ہو جائے مطلب کہ میں اس کلاس کو پڑھتے ہوئے ایڈیو لگا سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو سی ایس ایس پڑھی ہوگی وہ کلر کولن بلیک پڑھا ہوگا اور یہاں پہ ٹیکسٹ کلر کیا ہوگا بلیک یہ دیکھیں سٹرونگ کا ٹائگ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے پی کا ٹائگ آپ کو پتہ ہے کومنٹس انہوں نے آٹو دیئے ہوئے یہ آٹو کومنٹس آ رہے ہیں کہ ڈبلیو پی پیرا گراف ہے یہ یہ ڈبلیو پی کولمز ہے یہ دیکھیں ڈیو بن رہی ہے آٹومیٹکلی آپ نے کولم بنایا بٹ بیک اینڈ پہ ڈیو بن گئی آپ نے بٹن سے کام کیا ہے بٹ اس کا کوڈ آٹو لکھا جا رہا ہے آپ نے کام کیسے کیا بٹن سے اور اس کا جو کوڈ ہے وہ کیا لکھا جا رہا ہے آٹومیٹکلی لکھا جا رہا ہے ہر کسی کے آپشن نہیں لگ ہے اس پہ کلک کریں سیٹنگ پہ آجیں اگر کبھی چلے جائیں تو سیٹنگ کی مدد سے ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں ہوں کہتا ہے سٹائز جیسا راؤنڈڈڈ بورڈر والا فریم والا میں کہتا ہوں ڈیفال ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایمیج کی سیٹنگ آلٹ ٹیکسٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پہلے ہم آلٹ لکھتے تھے کس کے اندر جا کے ایمیج کی ایک اٹریبیوٹ ٹیک ہے اب ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھنے سے بھی بیسیکلی اٹریبیوٹی ایڈ ہوگی بٹ وہ ہمارا concern نہیں ہے جیسے یہاں پہ میں نے یہ چیزیں بنائی دو منٹ کے اندر اور بیکنڈ پہ جو اس کا کوڈ ہے وہ لکھا جا رہا ساتھ ساتھ جو کہ میں نے دیکھ بھی لیا کہ جو جو چیز میں یہاں سے پہ بنا رہا ہوں بیسیکلی کوڈ اس کا آٹو لکھا جا رہا ہے ٹیک ہے تو اگر آپ نے پیڈنگ اپلائے کرنی ہے اور اس بیلڈر وغیرہ نے ان لوگوں نے آپ کے پاس پیڈنگ کا کوڈ ہی نہیں کنورٹ کرنے کی اجازت دیتا تو آپ پیڈنگ اپلائے بھی نہیں کر سکتے اسی لئے آپ کو پیڈنگ وغیرہ مینول ہی دینی پڑے گی مینول دے کے یہاں پہ آکے آپ کو class assign کرنے پڑے گی یہاں پہ جس بھی particular element کو دینی ہے اسے آکے ٹیک ہے ابھی اس پہ یہ والی class لگ گئی ہے اگر میں نے دینی ہوگی کوئی زیادہ class ہی تو مجھے پتہ ہے میں space دبا کے class لے رہتا ہوں تو میری وہ class بھی کیا ہو جائے گی یہاں پہ ٹیک ہے تو آپ اب تھوڑا سا زیادہ mechanism سمجھا رہا ہوگا کہ actual میں mother جو ہے نا جو parent ہے وہ code ہی ہے اسے کبھی بھی neglect نہیں کر دینا یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو html css پڑھ کے آئے تھے اس کا تو فائدہ ہی نہیں ورڈپیس نے تو سارا کام ایسے کر دیا اگر آپ کو وہ آتی ہے تب بھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ورنہ آج آپ کو یہ سمجھ ہی نہ آتی ہیں آپ کہتے ہیں صرف p پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دیو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کلاس پتہ نہیں کیا ہوتی ہے سٹرونگ کا بھی نہیں پتہ ہمیں آپ کو اس کا بھی نہ پتہ ہوتا کہ یہ کومنٹ ہے بٹ آج آپ کو یہ ساری باتیں جو پتہ لگی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس کا بیسکلی مقصد آپ کو نہ کرنے کا سمجھانا تھا باقی option مشکل چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے option کر کے دکھاؤں آپ ایک ایک چیز پر کلک کریں ہیڈنگ کولم پیرگراف ایڈ کر کے جائیں شورٹ کوٹ کو بیشک کے لیے سکپ کر دیں جس کی ابھی فیلال سمجھ نہیں آتی اس سے سکپ کر دیں یہ والی جو چیزیں اگر ہمارے کچھ options یہاں پر رہ بھی جائیں گے ہم نے جب آگے ثرڈ پارٹی پلگن کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں خبرپ کر لینی ہے یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کریں گے کلائنٹ کے لیے میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اس ایڈیٹر پر کام کر کے کلائنٹ کو دیں اس کے لیے ہم کوئی اور ایڈیٹر یوز کریں گے بٹ اگر اس کی سمجھ آئی ہو بھی تو اس کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی آپ یہاں سے باقی سب بھی دیکھ سکتے ہو ٹیبل ایڈ کریں بٹن ایڈ کر کے دیکھیں چیزیں بنا کے دیکھیں اب آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے ایک پوسٹ ایڈ کرنی ہے جو کہ پروپر آپ نے چیزیں جس کے اندر ایڈ ہو پکچرز ایڈ ہو جس کے اندر ٹیبل ایڈ ہو جس کے اندر کولمز بغیرہ ہو ٹیکسٹ ہو ایک اپنے طرح سے آپ نے اپنے فیوریٹ سبجیکٹ کے اوپر ایک پوسٹ لکھنے ٹیک ہے جیسے آپ آپ کا فیوریٹ کریکٹر ہے کوئی آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے امران خان بہت پسند ہے تو امران خان کے اوپر ایک پوسٹ لکھ دیں آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے رونالڈو پسند ہے رونالڈو کے اوپر ایک پوسٹ لکھ دیں آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے کھانا بہت پسند ہے بریانی بہت پسند ہے بریانی کے اوپر ایک پوسٹ لکھ دیں ٹیک ہے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے ایک پوسٹ بنا دینی ہے تصویریں وغیرہ سارے آپشنز کو یوز کریں بلوکس کو یوز کریں اور بنا ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کس کی مدد سے اسی ایڈیٹر کی مدد سے اور ڈیفالٹ آپشنز کی مدد سے جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں مجھے بتائیں یہاں تک پوسٹ کی اور ان چیزوں کی سمجھ آگئی ہے یہ جو بلوکس ہیں یہ آپ نے خود ایکسپلور کرنے ہیں جا کے کہ اچھا یہ لگا کے دیکھتا ہوں یہ لگا کے دیکھتا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اس کی نسبت آسان ہے اور یہاں پہ آپ نے کوڈ میں نہیں جانا کیونکہ کوڈ میں ہمیں جانے کا کیا فائدہ ہم تو کام ویڈیویل ایڈیٹر سے کروا رہے ہیں ڈریک اینڈ راپ سے کلک کر کر کے تو یہاں پہ تو ہم اس کیس میں جائیں گے جب ہمیں کوئی رسٹکشن آجائی جب ہمیں کوئی نئی چیز ایڈ کرنی پڑھ ٹھیک ہے ابھی آپ رہے جتنے آپشن موجود ہیں جتنے رسٹکشن موجود ہیں انہی کے اندر رہتے رہتے کام کروا ٹھیک ہے پوسٹ کی سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیج کے اندر میں آپشن بطا جاتا ہوں اب دیکھیں ہمیں پیج کمپیریٹیوی زیادہ جلدی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے سارے آپشنز وہاں پہ کور کر لیا جو اوپر ٹول بار کے اندر تھے جو سیٹنگز وغیرہ تھی ہم نے کور کر لیا صرف یہاں پہ آکے تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایڈ نیو میں کہہ دیتا ہوں میرا ٹیسٹ پیج اوپر والے دیکھیں باتیں سیم ہیں اسے کنفیوز نہیں کرنا یہ پیج ہے وہاں پہ یہاں پہ پوسٹ لکھا ہوا تھا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آپشنز تھوڑے کم ہوتے ہیں اوپشن کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے کم ہوتے ہیں پرما لنک ہے فیچر ڈی میں ڈسکشن اور پیج اٹریبیوٹ کا اوپشن ہے کیٹیگری ٹیگ کا اوپشن نہیں ہے کیٹیگری اور ٹیگ کا اوپشن کیوں نہیں ہے؟ میں اسے پبلیش کر دیتا ہوں کیونکہ پیج کی کیٹیگری اور ٹیگ نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے ٹیسٹ پیج اب چونکہ ہم اس پارٹیکولر پیج کے اندر ہیں تو اسی لئے ہمیں سیم ویو لگ رہا ہے اب اس میں کنفیوز نہیں ہو جانا کہ پوسٹ بھی سر وہی ہے پیج بھی وہی ہے ان کے اندر ہیوڈ ڈیفرنس ہے اگین اسے بھی پبلیگ پرائیویٹ پروٹیکٹڈ کر سکتے ہیں سکیعیل کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پرمالنگ اس کا سیٹل کر سکتے ہیں فیچرڈ ڈیمج سیٹل کر سکتے ہیں دسکشن کہ اس کیلئے کومنٹس لاو کرنے کے نہیں یوجلی پیج کے لئے کومنٹس لا kannst لاو نہیں ہوتے تو آپ اسے انچکی رہا anecdícios kiٹیوز کہ اگر اس کا کوئی parent پیج ہے یا نہیں تو آپ وہ یہاں سے سیٹل کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ اگر اس کا کوئی parent پیج آپ نے سیٹل کرنا ہے کہ ایک پیج کا یہ سب پیج ہے اگر اسے میں یہ کہا دیتا ہوں تو یہ آپ کو ابھی اس کا شاید اتنے اچھے سے پرپس سمجھ نہ آئے بٹ یہ ہمارے پاس تب زیادہ بہتر انداز سے ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم اسے مینیو کے اندر رکھوا دیں گے دیکھیں ہمیں نے اس کا سب پیج بنایا ہے تو سامپل پیج آٹو آگیا اور اس کے نیچے آیا یہ کہ پیرنٹ پیج یہ تھا اس کا سب پیج یہ ہے اگر کبھی بنانا پڑ جائے تو ہمیں یوریل سے یہ ڈیفنس سمجھ آتی ہے کہ یہ سب پیج ہے اور زیادہ اچھے سے تب سمجھ آئے گا جب آپ اسے یہاں پر ڈراؤپ ڈاؤن میں رکھوا دو کہ سامپل پیج کے اندر ٹیسٹ پیج ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے اس طرح سیٹل بھی کر سکتے ہیں بٹ اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اکثر پیج کو ایسے سب پیج بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان پیجز کو سب پیج بنانے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے ریفرش کی ہے تو وہ ٹیسٹ پیج واپس ہو گیا کیونکہ ہم نے یہ والا آپشن کروس کر دیا باقی اس کے اندر ایس سچ کچھ نہیں ہے لیفٹ آپشن سیم ویسے ہیں سیٹنگز پیج ہے اور بلوک ہے یہاں پہ اب آپ بلوک ایڈ کرو وہی والے ہیں جیسے میں نے آپ کو وہاں پہ بتائیں گا سیم بلوک ان کی سیٹنگز سیم جس پہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے وہ بلوک پہ لے آئے گا آپ کو اگر آپ نے پیج کی اپشن پہ جانا ہے تو پیج پہ کلک کر لیں جیسے ہی ایک نیا بلوک ایڈ کریں گے ایمیج کا وہ آپ کو کہہ گا ایمیج اپلوڈ کریں جیسے ہی میں یہاں پہ میڈیا لائبریری چوز کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ شاید افریدی کی ہی پکچر ہوں اب میں نے اس کی سیٹنگ کر دیا میں اس پہ کلک کرتا ہوں وہ مجھے بلوک پہ لے آئے گا میں اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیفالٹ سیٹنگ سے ہی فیلحال کام کروانے ٹھیک ہے اور اس کے اندر مجھے کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آتا ہوں میں کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے آپ لوگوں نے دونوں اب کریئیٹ کرنی ہے ایک پیج کریئیٹ کرنا ہے الگ ایک پوسٹ کریئیٹ کرنی ہے الگ with categories and with tags ٹھیک ہے اس کی category بھی ہونی چاہیے اس کے tag بھی ہونے چاہیے پوسٹ کے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک پورا پیج بھی کریئیٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے اپنے فیورٹ کریکٹر کے لیے کریئیٹ کر لیں یا جیسے بھی میجر کام جو ہے وہ آپ کو بلوک سے آئیڈیا دلوانا ہے کہ آپ بلوک کو کیسے یوز کر سکتے ٹھیک ہے paragraph کے کچھ options یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسے paragraph ہے block change بھی کر سکتے ہو یہاں سے اسے drag and drop بھی کر سکتے ہو اسے top پہ اور bottom پہ move بھی کر سکتے ہو top پہ کیا تو اس image کے اوپر سے لگیا نیچے کیا تو image کے نیچے آگئی یہاں پہ اس کی formatting بھی کر سکتے ہو کہ text align center bold italic اس کو کوئی بھی آپ link دے سکتے ہو اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اور further options آپ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے پاس کہاں پہ available ہیں یہ same چیزیں post میں بھی ہیں اور یہاں پہ بھی ہیں چونکہ editor ہے نا یہ copy کر سکتے ہو duplicate insert before insert after move edit as html بھی کر سکتے ہو add to reusable block اسے اگر reusable block میں بنا لوگے تو آپ کہیں بھی اسے استعمال کر سکو مطلب کہ یہ as a template آپ کے پاس save ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں زیادہ simple ہیں صرف و صرف اسے آپ نے explore کرنا ہے آپ کو چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آتی جائے گی ٹھیک ہے تو ٹیسٹ پیج اور جو پوسٹ ہے ایک پیج اور ایک پوسٹ آپ لوگوں نے create کرنا ہے اپنی مرضی سے کر لیں اپنے حساب سے اور آپ لوگوں نے وہ جو ہے create کرنا ہے جی پیج کی سمجھ آ گئی ہے کہ پیج میں اور پوسٹ میں کیا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے بڑھ بنانے کا طریقہ similarی ہوتا ہے صرف block ہم basically اس material کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے add کیا ہوتا ہے یعنی image یا text یا کچھ بھی جو ہم add کرتے ہیں وہ ایک block ہوتا ہے پھر جب اس کو ہم select کرتے ہیں پھر اس کے properties کو ہم set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے یہ paragraph کو block add کیا ہے اور آپ کے پاس جو دوسری چیز ہے جسے ہم نے پہلے بھی block کا نام دیا ہے وہ یہاں پہ کس نام سے ہے columns کے نام سے ہاں different third party editor اس سے section کہہ رہے ہوں گے یہاں پہ columns ہیں میں کوئی اور plug-in کروں گا وہ کہے گا section کوئی اور کروں گا وہ کہے گا row اور column تو یہ ان third party editors پہ depend کرے گا but فیلحال آپ کے پاس یہ blocks ہیں کوئی بھی ایک particular چیز اس پہ click کریں گے اس کی اوپر بھی settings آ جائیں گی یہاں پہ بھی آ جائیں گی اس پہ click کریں گے اس کی یہاں پہ بھی settings آ جائیں گی اور right پہ بھی settings آ جائیں گی آپ نے align کر لینا ہے جتنے options موجود ہیں ان کے اندر رہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے بتائیں کہ جو میں نے آپ کو کام دیا ہے کہ page اور post create کرنا اس کی سمجھ آ گئی ہے سب کو جی سر جی سر ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم واپس آتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس customization کی اب یہ جو اگر میں اپنی ویب سیٹ ایک دفعہ visit کروں تو ویب سیٹ میری کیسی ہے اب دیکھیں یہ شاید افریتی بائیو گرافی ٹاپ پہ کیوں آ گئی میرے main پیج پہ پھر ہم نے اسے ٹاپ کیا تھا اس پہ رہنگ تک میں نے تو نہیں ٹاپ کیا میں نے بتایا تھا بہت میں نے ٹھیک ٹھیک ہے وہاں پہ option تھا پھر کیوں آ گئی ہے یہاں پہ سر یہ پوست کرنے میں پوست کا ٹائٹل ہی ہے سر فیچر کی ایمیج سے اپ لوڈ کی تھی ہم نے یہ پوست بنائی تھی میں کہہ رہا ہوں یہ میرے main پیج پہ پوست کیوں آ گئی ہے ہم نے جو ہوم پیج سیٹ کیا وہ اسی طرح سیٹ کیا کہ جو پیج جو پوست نہیں ہو آئے گی وہ ہوم پیج پہ آتے جائے گی بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اسی کے لئے یہ تھیم پہ ڈیبنڈ کر رہا ہے نہیں اسامہ کا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہم نے پیج کا جو ہوم پیج ہے وہ کہہ ہے لیٹس پوست تو میرا جو ہوم پیج ہے وہ ڈائنیمک ہے اگر میں کوئی نئی پوست کرتا ہوں تو وہ شایدہ فریضی والی پوست سے بھی اوپر آ جائے گا پھر میں کوئی نئی پوست کروں گا تو وہ اس سے بھی اوپر آ جائے گی تو میرا جو ہوم پیج ہے وہ اس ٹائم پہ ڈائنیمک ہے کیونکہ وہ چینج ہو رہا ہے اگر میں اسے یہاں پہ کہا دیتا ہوں کہ میرا جو ہوم پیج ہے وہ سٹیٹک کر دو اور اسے کر دو سامپل پیج یا ٹیسٹ پیج اب میں اسی پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ شایدہ فریضی والی پوست غائب ہو جائے گی اور میرے پاس یہ آگی یہ میں نے اپنا پیج بنایا تھا کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ پکچل سیم تھی بٹ یہ میرا پیج تھا لورم اپسا میں نے اس کے اندر کچھ ایکسٹا چیزیں ایڈ نہیں کی تھی ٹھیک ہے بٹ شایدہ فریضی پوست کے اندر تو ہم نے ساری چیزیں دی تھی اور سارا کچھ شو کروایا تھا بٹ آپ ایک چیز سوچ سکتے ہو کہ سر اس پیج کے ہم نے ایک ٹائٹل بھی تو دیا تھا ٹیسٹ پیج اس کے اوپر وہ کیوں نہیں شو کر رہا تو یہ جو ٹائٹل شو کروانا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے تھیم کے اوپر آپ ٹائٹل ہائیڈ بھی کروا سکتے ہو کسی پیج کا اور شو بھی کروا سکتے ہو اب میں بے شک نئی پوست جتنی مرضی آئیڈ کرتا جاؤں یہ دیکھیں ریسنٹ پوست کے اوپر یہ شاہدہ فریضی والی آ چکی ہے کل تک صرف ایک تھی آج شاہدہ فریضی بائیوگرفی والی پوست بھی یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہمارے پاس اب ہم نے اسے سٹیٹک کہہ دیئے اب چاہے جو مرضی ہوتا رہے تب تک چینج نہیں ہوگا جب آپ اس پیج کو ایڈٹ نہیں کرو گے وہ کہتا ہے ایڈٹ پیج جب تک آپ اس ایڈٹ نہیں کرو گے تب تک کوئی فرق نہیں پڑے ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگز کا خیال رکھنا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ کون سی سیٹنگز کیا کام کرتا ہے اچھا اب اپیرنس کے اندر اگر میں کسٹمائز کی بات کروں میرے پاس کیا ہے سائٹ آئیڈنٹیٹی میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنی ویب سائٹ پہ لوگو لگا سکتا ہوں اس کا نام بدل سکتا ہوں اس کی ٹیگ لائن بدل سکتا ہوں اور میں اسے مینجز کر سکتا ہوں کہ ڈسپلی سائٹ ٹائٹل اور ٹیگ لائن شو کروانا ہے یا نہیں میں اسے ہائیڈ کروں گا تو یہ غائب ہو جائے گا کلک کروں گا تو یہ آ جائے گا میں کہ کرتا ہوں کوئی ڈمی لوگو اٹھا لیتا ہوں صرف لگانے کے لیے ٹیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کہتا ہے جی اپلوڈ میں کہتا ہوں اپلوڈ ڈریک کر کے ڈراب کریں فائل اپنوڈ ہوگا یہاں پہ میں اس کا آلٹ کیپشن سارا کچھ دے سکتا ہوں ڈسکرپشن وغیرہ بٹ ابھی فیلال میں نہیں دے رہا اگر میں آپ کو ایک اور اچھی چیز دکھاؤں یہاں پہ دیکھیں فائل یو آرل مطلب کہ میری ویب سائیڈ ویب سائیڈ کے اوپر ڈیو پی کانٹنٹ کا فولڈر ڈیو پی کانٹنٹ کے اندر اپلوڈ کا فولڈر اپلوڈ کے اندر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون فائیو پانچہ مہینہ اس کے اندر سرکل ڈاٹ پی این جی آٹومیٹکلی رکھی گئی ہے مطلب کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میری ہوسٹنگ کے اوپر بھی ڈیو پی کانٹنٹ کا فولڈر موجود ہے تب ہی تو اس کے اندر فائل گئی ہے اگر فولڈر نہ ہوتا تو فائل نہ جاتی ہے آپ کے کمپیوٹر میں بھی ڈیو پی کانٹنٹ ہے لوکل اوز پہ بھی اسے دیکھ سکتے ہو زیب کے اندر ایچ ڈاکس کے اندر جائیں دیکھ سکتے ہیں پلس یہ میری لائی ویب سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی سیم چیز موجود ہے تو کوئی بھی فرق نہیں ہے میں کہتا ہوں اتنی ہی ٹھیک ہے اب کیا آگئے یہ اب میں کہتا ہوں کہ اس کا سائٹ کا دیکھیں یا تو سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یا تو لوگو ہوتا ہے یا نام لکھا ہوتا ہے اگر لوگو آگیا لوگو بھی آپ کی سائٹ کی آئیڈنٹیٹی ہی ہوتی ہے تو اسے بیشک ریموو کر دیں اب یہ سینٹر میں کیوں آگیا کیونکہ تھیم بتا رہی ہے کہ اسے سینٹر میں آنا چاہیے اب آ جاتا ہے سائٹ کا آئیکن یہ جو سائٹ کا آئیکن ہوتا ہے نا یہ وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں فری پک کی یہاں پہ بات کریں تو ایک آئیکن شو ہو رہا ہے نا آپ کو یہی والا یہاں پہ بیلڈ انویٹیو کی بات کریں تو شو ہو رہا ہے یہ گوگل فارمز کی بات کریں تو بھی شو ہو رہا ہے ورڈپیس کا یہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ گوگل کا شو ہو رہا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کا خود کر سکتے اب دیکھیں بیلڈ انویٹیو میری اپنی سائٹ ہے میں نے یہ والا یہاں پہ شو کروایا گیا وہ ہوتا ہے سائٹ آئیکن میں یہاں پہ سائٹ آئیکن اسی کو اپسٹریکٹ کرتا ہوں پلس اس کی ڈائمنشن یہ دیکھیں وہ خود ہی رسٹرکٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں مجھے وہ ویو پروائیڈ کر رہا ہے کہ یہ ایسے آئے گا اسے اگر میں فورا سا چھوٹا کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہ مجھے ایسا براؤزر آئیکن وہ کہہ رہا کہ یہ اس کی ریپریزنٹیشن ایسی ہوگی اسے کرنے کے بعد اسے پبلش کریں پبلش بھی کر دیا وہ دیکھیں اب میرا آئیکن کیا ہو چکا ہے چینج ہو چکا ہے جو کہ میں نے سرکل سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے میں کل کو اسے چینج بھی کروا سکتا ہوں دیکھیں سائٹ آئیکن شوڈ بی سکوئر اینڈ اٹلیس فائی ون ٹو کروس فائی ون ٹو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیزوں کی ڈائمنشن ہوتی ہے وہ ہمیں پہلے سیٹل کرنی ہوتی ہے بعد میں انہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ یوز کرنے اب میرے پاس سائٹ آئیکن ہے میرے پاس وہ ہے ریکٹینگل کے اندر وہ تو پھر یہاں پہ ایشو کرے گا چھوٹا آئے گا بڑا آئے گا کیوں کیونکہ اس کے پکزل زیادہ ہیں میں اسے چھوٹے پکزل میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو رولز ہیں ڈائیولیشن میں نے آپ کو ایچ ٹی ایمل کے ٹائم پہ بتایا تھے کہ چیزوں کی ڈائمنشن اپلوڈ کرنے سے پہلے سیٹل کر کی جاتی ہے وہ ہی رول یہاں پہ ہے یہاں پہ تو وہ ہمیں انڈیکیشن بھی دیتا ہے کہ آپ اسے ایسے رکھو ایسے رکھو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آئیکن ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ لوگو جو ہے وہ ایسے ورٹیکل والا لگا دیتا جو ورٹیکل آرہا تو وہ برا لگتا اب یہ میرے پاس ہوریزونٹل آئیکن ہے جو کہ اچھا لگ رہا ہے تو چیزوں کو دیکھتے دیکھتے کرنا ہے اور یہ والے مشورے یہ والے آئیڈیاز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کل کو کلائنٹ سے کمیونکیٹ کر سکو ان چیزوں کی بیسیز پر اب اسے یہ بات نہیں پتا اس کی ویب سائٹ ایسے سمجھ لیں کہ اوپر جو اس کی منیو ہے وہ چھوٹی سی ہے بٹ جو اس کا آئیکن ہے نا میں آپ کو ریپریزنٹیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ اس کی جو ایسے نیو بار بنی گئی ہے نا وہ چھوٹی سی ہے ایسے ہوم ہے اباؤٹ ہے کونٹیکٹ ہے وغیرہ بٹ جو اس کا لوگو ہے نا وہ ایسے لمبائی میں ہیں لمبائی والا لوگو یہاں پہ ہمیشہ بہت برا لگی ہے آپ اسے کہو کہ آپ کا جو لوگو ہے وہ اگر ایسا ہوگا نا تھوڑا سا تو زیادہ بیٹر لگے گا کیونکہ ہمارے پاس آلائنمنٹ اس سے خراب ہوگی اگر آپ کا لوگو ایسا ہے اس طرح وہ اس کے ساتھ دیکھیں زیادہ بہتر لگے گا کیونکہ ساری ایک لائن میں آجیں گے سارا منیمل لگے گا بٹ آپ کا جو لوگو ہے وہ ایسا ہے یہ تو یہاں پہ خراب کرے گا نا ہمیں تو کوشش کریں کہ اسے ایسا نہ کریں اور جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ نے مشورہ دی ہے آپ اسے بونس کر دو اگر آپ کو لوگو بنانا آتا ہے کہو کہ میں آپ کو ایزا بونس دے دیتا ہوں فری میں ایک لوگو جو آپ کی سائٹ پہ اچھا لگے گا کیونکہ میرے لیے تو یہی میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سائٹ زیادہ اچھی ہونے چاہی ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ پے کرنے والا ہے تو آپ اسے کہو کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو میں لوگو بھی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی کمیونکیشن ہوگی یہ کلائنٹ کی سائیکی کو جج کرتے کرتے بات کرنی ہے اگر کلائنٹ آپ سے فرینکلی بات کر رہا ہے تو اسے پھر فرینک وے میں اسے یعنی کہ پیمنٹ کی ڈیمانڈ کریں اگر وہ زیادہ پروفیشنل ہے تو اسے پروفیشنل وے میں ہی بات کریں یہ ڈیپینڈ کرے گا سنیریو ٹو سنیریو بٹ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کلائنٹ سے ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے پبلش کر دیا سائٹ ایڈنٹیٹی سیٹ ہو گئی یہ اور یہ کلرس اینڈ موڈ اب اس کا کلر وغیرہ دارک موڈ سپورٹ بھی میں کر سکتا ہوں کہ یہ دارک موڈ پہ چلی جائے میں اسے آف بھی کر سکتا ہوں اس کا کلر میرا یہ والا ہے میں اسے چینج کر سکتا ہوں اپنی ملزیز فیلحال میں چینج نہیں کرنا چارہ میں سے ہی سی ٹھیک ہے بیگراؤنڈ امیج میں چینج کر سکتا ہوں ضرورت خیر نہیں ہے مجھے بٹ میں کر سکتا ہوں اپشن اب اس ٹیم نے مجھے یہ تین چار اپشن دے کے کہا بس ٹھیک ہے تین اپشن دیئے ہیں باقی یہ جو مینیو والے ہیں یہ تو میرے پاس ڈیفالٹ اپشن ہوتا ہے ویجٹ ڈیفالٹ ہے ویجٹ کے اندر کچھ چیزیں ٹیم ضرور ایڈ کرتی ہے بٹ اپشن ڈیفالٹ طور پر آتا ہے ہوم پیج کی سیٹنگ وہی ہے جو کہ ہم وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں جاکہ سیٹنگ میں سے بھی یہاں سے بھی کروا سکتے ہیں ایڈیشنل سی ایس ایس کومن ہوتی ہے وہاں میں ہوتی ہے ایکسرٹ سیٹنگ سمری ہے یہ فلٹ ہے یعنی کہ اس نے مجھے یہ ایک اپشن کلر والا اور یہ والا اس نے کہا چلو بھائی اللہ حافظ بٹ جو اچھی ٹیم ہوگی وہ یہاں پہ ہمیں اللہ حافظ نہیں کہے گی وہ کہے گی اچھا یہ بھی کر لو پیج کا لے آؤٹ ایسا کر لو پیج کا کونٹنٹ ایسا کر لو تو یہ اے بی سی اے ڈی ورائیٹی ہمارے سامنے لکھتے ہیں بٹ اس نے ہمیں کہا کہ اچھا یہ دو تین چیزیں ہیں اور چلو جو اور وہ جو چیزیں ہوں گی کسی اور ٹیم کے اندر وہ ہمیں سائٹ ایڈنٹیٹی کے اندر بھی اچھے اپشنز پروائیڈ کرے گی کہ موبائل کے لیے لوگو الگ اپلوڈ کرو ریٹینہ لوگو الگ اپلوڈ کرو بٹ اس کے اندر کوئی اپشن نہیں ایک لوگو لگا دیا ختم تو یہ ہوتا ہے فری ٹیم کیونکہ یہ جو اب ہم ٹیم کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ سب سے بیسک ٹیم ہے اس سے نیچے کوئی ٹیم ہے ہی نہیں یعنی کہ آپ کہنا کہ سر اس سے بھی کم فیچر والی کوئی ٹیم ہوگی تو میں کہتا ہوں نہیں یہ سب سے ڈیفولٹ اور بیسک ہے باقی جتنی بھی ہوں گی اس میں اس سے تو زیادہ یہ آپشنز آپ کو ملیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے مینیو یہاں سے بھی کریٹ ہو جاتی ہے پلس وہاں سے بھی ہو جاتی ہے اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کہاں سے اسے یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں جی بلکہ یہیں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں بیک آپ پیرنس کے اندر�ئینو آپ میں ایک مینیو کریٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کیا کرتا ہوں مینیو کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مینیو کا کوئی نام بھی تو دیںنا ہے میں کہہ دےتا ہوں میری مین مینیو مین مینیو کہلیں مین نیو کہلیں جو اچھا لگتا ہے آپ اسے نام دے سکتے ہیں اگر میں اسے اگر یہاں سے تھوڑا سا لیفٹ پہ جاؤں میں کہتا ہوں کریئٹ جیسے ہی میں کریئٹ پہ کلک کیا میرے پاس یہ والے آپشن ویزبل ہوگا وہ کہتا ہے کہ اچھا اس مینیو میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں اب جو میں کام کرنے جا رہا ہوں میں اس طرح کی ایک مینیو ایڈ کرنے جا رہا ہوں جتنے بھی پیج ہوں گے وہ مجھے سارے یہاں پہ نظر آئیں گے دیکھیں ٹیسٹ پیج میں نے کریئٹ کیا آج ہی وہ مجھے نظر آ رہا ہے میں جتنے بھی پیج کریئٹ کرتا جاؤں گا آٹومیٹکلی یہاں پہ آتے جائیں گے آپ کو ایک چیز ورڈپیس کے اندر سمجھ آ رہی ہوگی کہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں پیج بناتے ہیں وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی شو ہونے لگ جاتا ہے کیٹیگری بناتے ہیں وہ کیٹیگریز میں آٹومیٹکلی شو ہونے لگ جاتی ہیں چیزیں ڈائنیمیک کے لیے آپس میں کونیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس چیزیں سٹیٹک ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کبھی بھی ایک جگہ کی رپریزنٹیشن دوسری جگہ پہ نہ آتی ہیں چوٹی چوٹی چیزیں بھی ڈائنیمیک ہیں وہاں پہ بنتی ہے یہاں پہ بھی شو ہو جاتی ہے اگر آپ کہتے ہو پیج میں کہتا ہوں تیسٹ پیج مینیو میں آ جائے سامپل پیج آ جائے اور اسے ایڈ ٹو مینیو پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائیں گے تیسٹ پیج اور سامپل اگر میں کہتا ہوں پوسٹ ایڈ کرنی ہے اب جتنی بھی میری پوسٹ ہوئی میں ہمیں اسے منیمائز کر دیتا ہوں اسے اوپن کر لیتا ہوں جتنی بھی میری پوسٹ ہے میں ویو آل پہ کلک کروں گا تو ساری آ جائیں گے ریسینٹ پہ کلک کروں گا تو ریسینٹ والی آئی میں کہتا ہوں صرف شاہد آفریزی والی جو پوسٹ ہے نا وہ میری مینیو میں شو ہو جائے میں اپنی مینیو کے اندر یہ جو میری اوپر مینیو ہے جسے ہم نیو بار کہتے ہیں اس کے اندر میں کوئی بھی پیج شو کروا سکتا ہوں کوئی بھی پوسٹ شو کروا سکتا ہوں کوئی بھی کیٹیگری شو کروا سکتا ہوں کوئی بھی ایکسٹرنل لنک شو کروا سکتا ہوں جو کہ سارے آپشن مجھے یہاں پہ مل رہے ہیں کسٹم لنک کیٹیگری پوسٹ پیج ٹھیک ہے میں نے کیا کر دیا میں نے ایک پوسٹ کر دیا شاہدہ فریزی اور ایڈ ٹو مینیو وہ بھی یہاں پہ آ جائے گی کسٹم لنک میں کہہ دیتا ہوں گوگل کا ایڈ کر لیتے ہیں لنک کا ٹیکس کیا ہونا چاہیے میں کہہ دیتا ہوں گوگل یہاں پہ گوگل جیسے وہ کس پہ کلک کرے گا وہ گوگل پہ چڑھا جائے گا جو کہ کسٹم لنک ہے ایکسٹرنل لنک ہے آپ کوئی انٹرنل لنک بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے انٹرنل لنک تو کوئی پیج اور پوسٹ ہی ہوگی تو وہ آپ ڈیریکٹلی بھی ایڈ کر سکتے ہو کیٹیگری میں کہتا ہوں کرکٹ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں ہم نے کرکٹ کے لیے کوئی پیج نہیں بنایا ہم نے کیٹیگری بنائی بٹ پیج نہیں بنایا تو یہ نہیں سوچنا کہ پیج ہمیں منولی بنانا پڑے گا وہ آٹومیٹکلی اس کے لیے جیسے ہم کرکٹ پہ کلک کریں گے وہ ایک پیج اوپن کرے گا اور اس کے پر جتنی بھی کرکٹ کے انڈر پوسٹ ہیں ساری کی ساری شو کروانے لگے گا جیسے کہ میں آپ کو بینگ گروہ بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ زیادہ چیزیں ڈائنیمک ہے میں سٹارٹ اپ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ اپ اوپن ہوئے ہیں اس کے اوپر ساری سٹارٹ اپ کے لحاظ سے پوسٹ ہیں یہاں پہ وہ پوسٹ لازمی آئے گی جس کی کیٹیگری سٹارٹ اپ ہے ایسی کوئی بھی پوسٹ آپ کو نہیں ملے گی جس کی کیٹیگری سٹارٹ اپ نہ ہو یہ دیکھیں سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ ایک سے زیادہ ضرور ہو سکتی ہے بٹ سٹارٹ اپ منڈیٹری ہے وہ ہوگی ہی ہوگی ہے اسی طرح میں نے کرکٹ ایڈ کر لی ہے فیلہار اب اسے میں کیا کروا دیتا ہوں اب یہ میری مینیو بن گئی سیو ہو گئی اب میں نے اسے لوکیشن بتانی ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ آپشن ڈیپینڈ کریں گے تھیم کے اوپر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں میں کیا دیتا ہوں کہ اس کی ڈسپلی لوکیشن ہے پرائیمری مینیو کہ پرائیمری مینیو مین مینیو ہوتی ہے نا جو اوپر ٹاپ پہ آتی ہے میں اسے سیو کر دیتا ہوں سیو کر دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیج پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہاں سے جو میں نے مینیو سیٹل کیا ہے یہ میں نے لوگو سیٹل کیا تھا سائٹ ایڈنٹیٹی میں جا کے مینیو میں نے سیٹل کی مینیو کے اندر آگے اب میرے پاس مینیو یہاں پہ آگئی ہے میں ٹیسٹ پیج پہ کلک کرتا ہوں میں ٹیسٹ پیج پہ رہتا ہوں سامپل پہ کلک کرتا ہوں میں سامپل پہ چلا جاتا ہوں شاہدہ فریدی بائیوگرفی پہ کلک کرتا ہوں میں شاہدہ فریدی میں نے اس کا سلگ جو ہے وہ شاہدہ فریدی سیٹل کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو تو اسی لیے اس کا سلگ ویسے ہی رہے گا میں گوگل پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ سائٹ چھوڑ کے گوگل پہ لے جاتا ہے اور میں کرکٹ پہ سلیٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے کرکٹ کیٹگری کے اندر اوٹومیٹکلی شاید افریدی والی پوسٹ دکھا دیتا ہے یاد رہے یہاں پہ ہیلو ورڈ شو نہیں ہوگی ہیلو ورڈ کیوں نہیں شو ہو رہی یہاں پہ اس کی کیٹگری کرکٹ نہیں تھی ہم نے سلکٹ کی بھی وہ بائی ڈیفالٹ تھی اس کی کیٹگری نہیں تھی انکٹیگرائز تھی وہ انکٹیگرائز تھی تو وہ کرکٹ کیٹ کیٹگری کے اندر کبھی بھی نہیں آئے گی اور آپ سوچ رہے ہوں کہ سر آپ نے تو یہ کرکٹ کیٹ پیج نہیں بنایا باقی تو چلو آپ نے بنائے تھے تو یہ کیسے آگیا تو میں نے آپ کو مہی بتایا کہ آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آٹو جنریٹ یہ کیا ہے آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا جب بھی آپ کیٹگری بنا کے اس کے اندر وہ ساری کیٹگری ہے کہ حساب سے پوسٹ لے کے آئے گا اور سیٹل کرنا ٹھیک ہے کیونکہ پوری جو ورڈ پیس ہے وہ ٹوٹلی ڈائنیمک ہے پی ایچ پی بھی ڈائنیمک لینگویج ہے کیونکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز بھی ڈائنیمکلی ڈائنیمکلی یوز کرنی پڑتی ہے کیسے اگر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی اگزیمپل دوں دیکھیں یہ سائٹ ٹائٹل ہم یہاں پہ لکھتے ہیں مطلب کہ یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہے وہ گیٹ ہوتی ہے اور وہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں وہ ویریبل شو ہو جاتا ہے یعنی کہ بیسیکلی اس کی ویلیو بیک اینڈ پہ کسی ویریبل میں سٹور ہو رہی ہے اور پھر جہاں جہاں ضرورت ہے ہر سائٹ کے ٹاپ پہ جہاں بھی پہلے آ رہی تھی اب تو میں نے ہائیڈ کروا دیا بہت جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ شو ہو جائے ٹھیک ہے تو چیزیں یہاں پہ زیادہ ڈائنیمک چلتی ہیں صرف اگر آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز مجھے ڈائنیمکلی بنانی پڑے گی اور یہ سٹیٹک ہے جیسے کہ جو پیج کا کانٹیٹ ہوتا ہے وہ سٹیٹک بنتا ہے آپ اس کے اندر ویڈیو رگا دو آپ اس کے اندر ٹیکسٹ یہ وہ سارا گوچی آپ کو پتہ ہے یہ سٹیٹک ہے تو اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ ڈیفرنس آپ نے پہشانے لگے تو آپ کے لئے چیزیں بہت آسان ہوں گئے کہ کونسی چیز کیسے ہے اب اس کے اوپر میں ہور کرتا ہوں نیچے ڈاٹ آ جاتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں ڈاٹ یہ کون ڈیٹرمائن کر رہے ہیں کہ ڈاٹ آنے چاہیے بلکل ٹھیک ہے جب بھی میں آپ سے اس طرح کا سوال پوچھوں تو آپ نے مجھے اس کا بتانا ہے کہ یہ چیز تھیم نے کروائی ہے یہ چیز اس نے کروائی ہے یہ چیز اس نے کروائی ہے کیونکہ یہ تھیم کے اندر یہ چیز سیٹلڈ ہے اسی لئے ایسا ہے اب تھیم کے اندر یہ چینج کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کئی آپشن نظر آیا تھا نہیں اس کے لئے کوڈ لکھنا پڑے گا ہمیں کسٹم پھر جا کے یہ چیز جو ہے چینج ہوگی ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم کیا کر لیتے ہیں ہم نے یہ چیز بنا لی میں دوبارہ منیو پہ آ جاتا ہوں کیونکہ منیو کے اندر ابھی ڈیٹیلز اور بھی ہیں جو کہ ہمیں پتا ہوں نہیں ضرور اب دیکھیں یہ جو منیو ہے نا میرا ٹیسٹ پیج ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سٹل کرنا کتنا آسان ہے میں اسے یہاں سے پکڑ کے ڈراؤپ تھوڑا سا آگے کرتا ہوں یہ اس کا سب آئٹم بن گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اسے پکڑ کے تھوڑا سا ڈراؤپ کروں گا تو یہ شاید افریدی کا سب آئٹم بن جائے گا میں اپنی مرضی سے سب آئٹمز بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں پہ کر کے سیف سکرین مرچال میں سٹک ہو جئی ہے جی سکرین سٹک ہے یہ شو ہو رہی ہے سب کو سر شو ہو رہی ہے سر شو ہو رہی ہے کسی کو اور کسی کو نہیں سر مجھے بھی نہیں ہو رہی ہے میں دوبارہ خیر کرتا ہوں جی اب بتائیں سر شو ہو رہی ہے سر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہمیں تو نہیں ہو رہی ہے شاید آپ کی طرف سے انٹرنیٹ کا ایشو ہے کیونکہ پھر باقی سب کو بھی ناش ہوتی اگر میری طرف سے کوئی ایشو ہوتا تھا آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کریں شفاق وہ ٹھیک چل رہا ہے جی سر میں چیک کرتا ہوں اور ایک دفعہ ٹرائے کر لیں ری کریکٹ کرنے کے پھر آپ پر پس ٹھیک ہو اچھا اب میں نے کیا کیا میں نے اسے سب آئٹم بنا کے سیو کیا دیکھیں یہاں پہ سیو کر رہے ہیں یہاں پہ آٹو چینج ہو رہا ہے اب وہ ٹیسٹ پیج کے ساتھ پلس آگے جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں وہ ایک ڈراؤپ ڈاؤن بنا دیتا ہے کہ جی آپ کا سامپل پیج اس کے نیچے چلا دی نیچے جانے سے صرف یہ مینیو میں رکھوائے آپ نے اس کے نیچے اور جب بھی کوئی اس کے اوپر ہور کرے گا تو تب اوپن ہوگا اب یہاں پہ اس تھیم کی اندر یہ کورڈ پڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی تھیم ڈراؤپ ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی ایسی تھیم کرتے ہو جس کے اندر ڈراؤپ ڈاؤن کا کورڈ ہی نہیں لکھا ہوا آپ وہاں پہ ایسے آئٹم کرتے ہو تو آپ کے آئٹم جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ٹھیک ہے کیونکہ مینیو میں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں بٹھیم کے اندر جب آپ ایسے ڈال ہو گئے نا تو وہ گڑ بڑ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تھیم یہ ورحی چیزیں لاری ہے یا نہیں لگا کے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس میں ہے یا نہیں ٹھیک ہے ویسے یہ بڑا کومن فیچر ہے یہ ہر تھیم میں ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈراؤپ ڈاؤن میں چیزوں کو شو کروانے کی اجازت جسے بھی تھوڑا سب کریں گے وہ ایسے آ جائے گا اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے ہرائرکی بنا سکتے واپس لے آئیں اسے بھی واپس لے آئیں دوبارہ اسے سیف کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں سمپل اپنی مینیو کرتے ہیں اس میں ہم اچھا آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں میں شاہدہ فریدی پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہاں پہ شاہدہ فریدی کا سلگ آ جاتا ہے میں شاہدہ فریدی والی پوسٹ میں آ جاتا ہوں میں سامپل پیج پہ کلک کرتا ہوں میں سامپل پیج لکھا آ جاتا ہے میں اس کے پیج کے اندر آ جاتا ہوں سوری یہ سامپل پیج ہے بڑھ جب میں ٹیسٹ پیج پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں آتا اور میں کسی پیج پہ آجاتا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے سر جی وہ سمپس رکھ گیا اور یہ ہم نے خود کریئٹ کیا جو جو چیزیں ہم لگائیں گے وہ ہی شو ہوگی اس پیج میں نہیں یہ تو آنسر نہیں ہے محمد شفاہد اگر ہم نے خود بھی کریئٹ کیا تو میں نے اس کا یوریل بھی تو ٹیسٹ پیج لکھاتا نا وہ کیوں نہیں آرہا سلج میں اوپر سر یہ ہوم پیج ہے کیونکہ یہ ہوم پیج ہے اس لئے اس کا یوریل نہیں آرہا یہ آٹومیٹکلی انڈیکس ہو جاتا جسے بھی آپ ہوم پیج کہیں گے دیکھیں اگر میں سیٹنگز کی بات کروں میں سیٹنگز میں آتا ہوں میں ریڈنگ میں آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا ہوا میرا جو ہوم پیج ہے وہ ٹیسٹ پیج ہے اگر میں ہوم پیج سامپل پیج کو کہا دیتا ہوں نا یہ دیکھیں سیف چینجز یہاں پہ آکے میں ریفرش کرتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی سامپل پیج کے اندر اویلیبل ہے اور جب میں ٹیسٹ پیج پر کلک کرتا ہوں تو یوریل آئے گا اس کا سلگ آئے گا بچ سامپل پیج پر کلک کرنے سے سلگ نہیں آئے گا کیونکہ اب سامپل پیج میرا ہوم پیج بن چکا ہے پہلے ٹیسٹ پیج میرا ہوم پیج تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم مینیو کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر سب آئیٹم وغیرہ بنا سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ مینیو کی سمجھ آگئی ہے مینیو کے اندر ایک اور بات کہ یہ جو اس کی شو لوکیشن ہے نا یہ بھی تھیم پر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی ان کی جو مینیو ہے وہ ٹاپ پہ بھی اجازت دے رہے شو کرنے کی فٹر میں بھی دے رہے اگر کوئی تھیم آپ کو ان دو جگہ کے علاوہ بھی اجازت دیتی ہے تو آپ کر سکتے ہو کیونکہ اکثر ایک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ٹاپ ایریا اسے اکثر کہا جاتا ہے ٹاپ نیو اوپر اس کے بھی اوپر ایک چھوٹی چی لائن ہوتی ہے اگر میں آپ کو کہیں دکھا سکوں تو میں آپ کو ایک ویب سیٹ بکھاتا ہوں جہاں پہ وہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ تو ایک مین ہے واہ گی نا اس کے اوپر یہ ایریا اور اس کے اوپر ایک ہیڈنگز وغیرہ اور بھی موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ تو صرف اوپر ایک لائن ہے بس بات ختم بٹ یہاں پہ اس کی یہ جو مین ہے اس کے اوپر یہ اور اس کے اوپر بھی ایک لائن آپ ایڈ ایزا ہیڈنگ کر سکتے ہیں اب یہ جو ٹاپ نیو ہے نا یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیے میں یہ کچھ مینیو آئیٹمز شو کروائیں گے کیوں کیونکہ یہ تھیم میں اجازت ہے اتنا کچھ کرنے کے لیے اور یہ تھیم بھی کونسی یہاں پہ لگی گیا ہے اوارڈا تھیم لگی گیا ہے جس کے اندر آپشنز ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹاپ سیلنگ ٹیم وہ بنی ہی اس لیے کیونکہ وہ آپشن دنیا کو بہت زیادہ پروائیڈ گر گیا ہے کہ اچھا یہاں پہ کچھ رکھوانا ہے رکھو یہاں پہ رکھوانا ہے یہاں پہ بھی رکھو اور بداؤٹ کوڈ رکھو انہوں نے کوڈ سارا سیٹل کیا ہوا ہے خود لکھا ہے ان کے ڈیویرپرز نے تاکہ ہمیں نہ لکھنا بڑے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی چھوٹی سی بڑی ڈیلی کیٹسی ای کامرس ویب سائیڈ ہے اس کے اندر دیکھیں سب آئیٹمز بھی ہیں ٹھیک ہے ایڈ ٹو کارڈ کا آپشن بھی ہے آپ چیز خریر بھی سکتے ہو بٹ یہ کہاں کی ویب سائیڈ ہے اے کی یعنی کہ یو اے ای کی ویب سائیڈ ہے جو کہ وہاں پہ ڈیل کر جو کہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ پلانٹس کا بزنس کر رہی ہے لوگوں کو پلانٹس جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں یو اے ای کا ڈیفرن 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 طرح ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں اب تھوڑی کی یہ والی جو سینس ہے نا آپ لوگوں میں خود بھی ہونی چاہیے کہ جس طرح کی چیز ہے اس کا تھیم بھی ویسا رکھا جائے اب یہ والا اس کا لوگوں گرین رکھا جا سکتا تھا ریڈ بھی رکھا جا سکتا تھا بلیک بھی بٹ چونکہ ان کی جو ویب سائیڈ ہے وہ اس نیچر کی ہے تو اس کا جو تھیم سارا کچھ سلیٹ کیا گیا وہ کس طرح کا سلیٹ کیا گیا گرین کلر ٹھیک ہے اور باقی ساری پکچرز ہو جائے رہا تو آبیسلی پلانٹس ہیں تو گرین گرین پکچرز ہوں گی بٹ ٹیکسٹ کا کلر بھی اکثر جگہ پر گرین رکھا گیا ٹھیک ہے کیوں رکھا گیا تاکہ یہ آپ کے پاس ایک اچھا ایفیکٹ پروائیڈ کرے جس طرح کا تیم ہے آپ کو وائبز ویسی ہی ملیں کہ اچھا یہ وہی چیز ہے یوزر ایکسپیرینس دیکھیں صرف ایک کلر کی وجہ سے آپ کا یوزر ایکسپیرینس کتنا اچھا ہوگیا لوگو بنانا تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا بے شک یلو کلر کا بنا دیں اوپر والا کلر تو آپ کے ہاتھ میں آنا بے شک براؤن کلر کا رکھ دیں بٹ ایسے کلر جوز کی جاتے ہیں جو کہ تھوڑا سے زیادہ ڈیلیکیٹ ہوں تاکہ آپ کا یوزر ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ پہلے سے بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سمپل ویب سائٹ ان کا لوگو بلیک وغیرہ ہے تو یہ ان کی سمپل چیزیں ہیں بلیک اور گری کے اندر یوز کیا ہوا بٹ جو اب یہ یلو اور ہے تو دیکھیں اکسر ٹیکس یلو ہے اکسری ہے تو ان چیزوں کو آپ نے اوبزرویشن سے تھوڑا سا اڈاپٹ بھی کرنا ہے اچھے ایسے ایسے رکھیں کیونکہ کل کو آپ کو پورا پیج خود بنانا پڑے گا تو کوئی کلر ریڈ دیں گے کوئی گرین دیں گے کوئی یلو دیں گے تو وہ برا لگے گا اسی لیے جو آپ کو پہلے ویب سائٹ بتائیں تھی کوئیلرز ڈاٹ کو جہاں سے کلر پیلٹس ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی وہی رولز لگیں گے خود ہی آپ لوگوں نے وہ چیز بھی سرچ آؤٹ کر کے دیکھ لینے اس لحاظ سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا مینیو کے حوالے سے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ویجٹس ویجٹس خیر ہم نے اسی دن بات کر لی تھی کہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے یہاں پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ رہے تھے ایک ویجو ٹھیک ہے اب میں آپ کو چھوٹا سا ڈیمو دینا چاہتا ہوں میں تھیم بدلنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ بور تو نہیں ہو گئے زیادہ لینٹھی لیکچر تو نہیں ہو گیا ہمارا میرا خیال آج کیلئی کافی ہے سرچ چلیں جی آپ ایسا کریں اتنا ہی رکھتے ہیں ایسے اس کو آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے جو دو کام میں نے آپ کو دی ہیں ایک پوسٹ اچھی سی بنائیں ایسے نہیں کہ بجو ایلیمنٹ ملتا ہے بس سر سے گزارنا ہے کہ بس جو جو چیزیں ملتی گئی بنا کے اور دس میڑ میں کام کی دل سے پوسٹ بنائیں جتنے آپشنز اس کے اندر موجود ہیں کوئی ایکسٹر چیز نہیں کرنی پلگ ان میں نے ابھی تک انسٹال کرنا سکھایا ہی نہیں ہے کسی نے انسٹال کر کے نہیں کر کے دکھانا کہ سر ہماری پوسٹ تو اچھی ہوگئی ہے جتنے آپشنز ہیں اسی کے مدد سے آپ کام کر لیں مجھے پتہ ہے چیزوں کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے ابھی جتنے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں انہی کے اندر رہتے رہتے ہیں ایک پیج اور ایک پوسٹ اپنے فیوریٹ کریکٹر پر لکھ دیں کوئی آپ کو پسند ہے مائی بیسٹ فرنڈ اس کے اوپر لکھ دیں ٹھیک ہے کوئی بھی کریکٹر ہے کسی بھی طرح کا اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی میں ریکارڈنگ جو ہے وہ یہی پہ اپنی اینڈ کر رہا ہوں